موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین حکومت نہ اہل ہے یا سابقہ حکومت عداد و شمار کے ساتھ ایسی گیم کر کے گئی جسے سمجھنا بہت مشکل کام تھا میں آپ کو موجودہ حکومت کی پروفارمنس کی تفصیل بتاؤں گا اور ساتھ وہ پروپاگینڈا جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے اس لیے اس کو بے نکاب کرنے کی بہت اشہ ضرورت ہے ابھی حالی میں وزیراعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکی صدر جب منتخب ہوتا ہے تو اسے ڈھائی ماہ کے بعد حلف اٹھانا ہوتا ہے اس وقفے کے دوران تمام ادارے اسے اپنا انپوٹ دیتے ہیں ہر چیز کے متعلق بریفنگ دیتے ہیں تاکہ جب وہ حلف اٹھا کر حکومت سنبھالے تو اسے معلوم ہو کہ مسائل کیا ہیں اور وہ ان مسائل کے لیے اپنا ایک پلین تیار کر سکیں یہ ٹائم فریم بڑا امپورنٹ ہے عمران خان نے پاکستانی نظام کی بات کرتے ہوئے اپنی مثال دی کہ پچیس اگست کو جب انتخاب جیتا تو حلف اٹھانے تک بیچ پچیس دنوں میں حکومت بنانے کے لیے اتحادی اکٹھے کرتے رہے اور جب اقتدار ملا تو اس وقت مسائل سمجھنا شروع ہوئے جس میں فردر تین ماہ لگ گئے اب یہ کومن سنس کی بات ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی نظام ہونا چاہیے کہ انتخاب جیتنے والے کو حلف اٹھانے سے قبل دو یا تین مہینے پہلے وقت دے جس دوران تمام ادارے انہیں اس صورتحال پر بریفنگ دے سکیں اور وہ حکومت آئے تو اپنا پلین ساتھ لے کر آئے اور یہ اس سب حکومت کے لیے انہوں نے کہا دوسری بات جیران نے کہی کہ پاکستان میں اداد و شمار جو ہے وہ نظام ناقص ہے انہوں نے توانائی کے شعبی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ڈیڑھ سال تک انہیں غلط اداد و شمار ملتے رہے اور ادارہ کوئی فکر بتاتا تھا دوسرا ادارہ اسی سے مختلف اداد و شمار دیتا رہا اور اصل مسئلہ سمجھنے میں ڈیڑھ سال ضائع ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جلی ترقی اور اداروں کا حیر پر مسلم لگ نون نے جو دکھائی دے رہے اس کی حقیقت کیا ہے اور انہوں نے کس حکومت میں بنا اور کیسے کیا اور یہ سارے ریکارڈ موجود جب تک نہ ہوں جب تک آپ حکومت میں نہ ہو تب تک آپ سمجھ بھی نہیں سکتے یہ اداد و شمار کی اگر بات کریں تو اس میں گڑبر کا الزام فراڈ کا الزام اور غلط ریپورٹنگ کی بات سب سے پہلے دو ہزار سترہ میں ہوئی اور یہ خبر محمد زبیر جو اس وقت مریم صاحبہ اور نواز شیف صاحب کے موجودہ ترجمان اور اپوزیشن کے ایک اہم رکن ہے انہوں نے ستائیس ستمبر دو ہزار سترہ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے روشن تصویر پیش کرتے رہے اور میاں صاحب کو سب اچھا ہے سب ٹھیک ہے کی ریپورٹ دیتے رہے زبیر صاحب نے کہا میں نے مداخلت کی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے تاجروں کو اور عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں پھر ایک ریپورٹ آئی اور جس ریپورٹ میں وزیر خزانہ کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا کہ آپ برامت کی گئی اور درامت کی گئی دوسروں کی جو بڑی رقم کی واپسی ہے اس کو روکا جا سکیں تاکہ بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں جو فنڈز ہیں آئی ایم ایف اس کو ہم زیادہ سے زیادہ عداد و شمار ظاہر کر کے کہ ہم ٹیکسوں کی محصولات میں بیس پر فرسند اضافہ کر چکے ہیں ان حصول کو غیر معمولی کردگی دکھا کر انہیں متاثر کریں اور پھر ان سے وہ فائدے اٹھائیں کرزے لیں ایف ٹی او کی ویب سائٹ پر اس رپورٹ کی اشاعت پر اس حاق دار سکت بہت غصے میں آگئے انہوں نے ایف ٹی او کو حکم دیا کہ آپ اسے فوری طور پر ویب سائٹ سے ہٹائیں اور پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کو ہدایت کی کہ اس رپورٹ سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں جس پر انہی کے تستخط موجود تھے اب اس رپورٹ کا لنک میپ اس پرگرام کے ڈسکرپشن میں ضرور ڈالوں گا تاکہ آپ خود بھی پڑھ سکیں آداد و شمار میں گڑھ بڑھ کرنا انہیں تبدیل کرنا یہ کلچر پاکستان مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی میں تو ظاہر ہے ان کی جڑوں میں وہ دبا ہوا تھا لیکن شوکت عزیز صاحب نے بھی مشرف دور میں اس کو تھوڑا بہت استعمال کیا تھا اور یہ چکر ہندوستان میں بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی آداد و شمار پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے اسی لئے دنیا کے بڑے ادارے ان آداد و شمار پر بلکل ٹرسٹ نہیں کرتے یہ آپ کو اپنی اکانومی کی روشن مسائلیں دکھاتے ہیں مسلم نقنون کے اہی ایک رکم رکنے اسمیلی دانیال عزیز نے جو کہ مشرف دور میں وزیر بھی تھے انہوں نے اسحاق دار پر ایک ٹی وی شو میں ان کے مو بھر کہا کہ آپ غلط آداد و شمار کی وجہ سے پاکستان کو نو عرب کا جرمانہ بھی ہو چکا ہے اور یہ جرمانہ عالمی اداروں کی وجہ سے ہوا اب مزے کی بات ہے کہ میہ صاحب نے دو ہزار چودہ میں حکومت میں آنے کے فوراں بات یہ کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ پاکستان کے مسائل اس قدر خراب ہو چکے ہیں اس کے باوجود آپ ان کے حمایتی آنکرز کی یا ان کی باتیں سنیں تو وہ اس چیز کو دو سائیڈ پر کرتے ہیں ایک دو اماندار آنکرز نے اس کا حوالہ دیئے اسی لئے میں نے سوچا کہ آج کا پروگرام انٹرنیشنل ریلیشن سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں اب آپ اسے ریسرچ کہیں یا لوگوں کی جو میڈیا کے کچھ لوگوں کی عمران خان سے نفرت کہیں یا پروپگینڈا کی ضرورت سمجھیں لیکن تمام ٹی وی چینلز اور ٹاک شو میں یہی بار بار کہتے رہے اور اپوزیشن کے مولانا صاحبی مریم صاحبہ کے دھائی سال اب اس میں ایک سالوں نے خود ہی پڑھا دی ہے کہ مجھے پاکستان کی مسائل کی سمجھ نہیں ہے یہ وزیراعظم کہہ رہے اور کچھ صاحبیوں نے تو تقریر سننے کی تکلیف ہی گوارہ نہیں کی بس انہوں نے وہ ٹکر اٹھائی سوشل میڈیا پر لکھی ہوئی پوسٹ دیکھیں دردر اور فوراں سے پروگرام کر دیا یہ ریسرچ کا فقدان ہمیں مارتا ہے چند اینکرز کو یہ بات پتا تھی کہ عمران خان نے کیا بات کیا انہوں نے اس کو تبدیل کر کے سریعا جھوڑ بول دیا اسی لئے مجبوراً اس پروگرام پر آپ کو تفصیل بتانی اور میں مزید آگے بتاتا ہوں ایک چیز یہ ہماری صحافت کی حق اور سچ کے علمدار اور معاشرے کے جو آئینہ ہے یہ اس کے حالات ہیں کہ یہ لوگ حقیقت اور پروپاگنڈے کا فرق اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کو میں مزید کی بتاتا ہوں کہ نظام میں موجود جو خرابیاں ہیں ان کا آپ ذکر کریں انہیں بہتر بتانے کے لیے تجاویز بھی دیں مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے ابھی بلینٹری سنامی شہد منصوبے کا اعلان کیا تو گویا میڈیا نے اس پر بھی اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا اب دیکھیں پڑے لکھے جائل لوگ ان پر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے ان پڑے لکھے جائلانہ تفسروں نے اپنی کل علمی کم علمی کا ثبوت دیا شہد اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے پچھلے سار چین نے شہد کی درامدات سے دو سو تریپن ملین ڈالر کمائے انڈیا نے ننانوے ملین ڈالر کا زر مبادلہ شہد سے کمائے نیوزی لینڈ نے دو سو اٹھائیس ملین ڈالر ارجنٹائن ایک سو چھتالیس جرمنی ایک سو اکر تیس یکرائن ایک سو تیرہ سپین بانوے ہنگری بیاسی برازیل ستا سٹھ بیلجیم چونسٹھ ویتنام ستاون میکسیکو پچپر رومانیا چورتالیس پولینڈ ترتالیس اور کینیڈا نے اکتالیس ملین ڈالر زر مبادلہ کمائے خدا کے بندو کچھ تو خوف کرو میرا گلہ تھک گیا بہت پاکستان نے ابھی تک بلین ڈالر کی عظیم انڈسٹری پر قدم رکھ لیا اب آپ یہ دیکھیں کہ شہد کی جو بڑی تعداد تیار کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج تک کسی حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی اگر عمران خان کی اس ویشن پر عمل کریں مرگیاں اور کٹے پالنے والی باتوں پر مزاق اڑھانے کی وجہ ان سکیموں کو واقعی لائیں تو چائنہ کو دیکھیں کہ چار سو اٹھاون بلین امریکہ ایک سو نو بلین انڈیا پچانوے بلین یہ وہ گوش پروڈیوز کر رہے ہیں اور گوش کی پیداوار صرف امریکہ میں سارے بارہ ملین ٹن ہے پاکستانی ان سکیموں سے اربو کھربو ڈالر کا ذریعہ مبارلہ کما سکتے ہیں لیکن ہمارے بزرگے مہر جو میڈیا کے آپ کو پتا ہے بڑے بڑے وہ ان کی جوکتیں ہی نہیں ختم ہوتی انہیں ستر روپے کلو سے چینی سے آگے ان کی سوچ ہی نہیں بڑھتی دنیا کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس وقت معیشت کا سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ برامدات ہے پاکستان برامدات کے ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پر ہمارے انکر ہمارے دوست بھرنوں کی طرح وہ ستہی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو غلط راستہ دکھاتے ہیں اور اس بات پر بڑا دکھ ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا حکومت کی کر کردگی کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ڈیریکشن کی سمت میں جا رہی ہے تاکہ کچھ تو اس کو سمجھ آئے کہ دو سار اکیس کے پہلے کورٹر میں سات سو بانوے ملین کا سرپلس ہے یعنی آپ کی ضرورت سے زیادہ جو ہے اس وقت پیسہ وہ بار چکا ہے کورونا سے دنیا پریشان ہے اسٹریلیا سے دیکھ لیں لوکریہ نہیں ہے اکانومی نہیں ہے میکسیکو سے لے کر ہالنڈ تک دنیا کے تارکینے وطن جن میں بڑی تعداد جو عرب ریاستوں میں امریکہ میں کینیڈا میں اسٹریلیا میں موجود ہیں ان کی یہاں سے ترسیلات ختم ہو رہی ہیں لیکن پاکستان کے روشن اکاؤنٹ میں چھہتر دنوں میں سو ملین ڈالر پھر اگلے اٹھائیس دنوں میں سو ملین دو سو ملین ڈالر آپ کے آئے ہیں آپ کچھ تو دیکھیں یہ امران خان کی حکومت پر اعتماد ہے کے نہیں کہ ریمیٹنس میں ستائیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے نو اشاریہ تین عرب ڈالر سے بڑھ کر گیارہ اشاریہ آٹھ عرب ڈالر تک پہنچ گئے جو کہ اٹھ سیلف ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اب ٹیکسٹائل کی انڈسٹری دیکھیں چھے عرب کے منافعے سے وہ ماشاءاللہ دوڑ رہی ہے فارن ایکسچینج کی ریزر و آپ کے اس وقت تیرہ عرب ڈالر سے زیادہ بڑھ چکے ہیں جو کہ اپنا ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے اس کا آپ کی ایکسپورٹ نو اشاریہ چوہتر عرب ڈالر جی کیا آپ سوچ سکتے ہیں آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ حکومت سنبھالتے ہی ملک کو چھے عرب ڈالر مانگنے کے لئے چار ملکوں میں جانا پڑا ہے عمران خان کو اب اپنی ایکسپورٹ آپ کی نو اشاریہ چوہتر عرب تک جہاں پہنچئے ہیں اب جہاں پہ کرونا کو الزام دیا رہتا تھا اپوزیشن اور حکومت مخالف کہتے ہیں اوہ جی کرونا کی ورے سے اس قومت کو فائدہ ہو گیا اب سمجھ نہیں آتی کہ کرونا کی ورے سے نقصان گئے یا اس کو فائدہ گئے آپ کی لارج سکیل پروڈکشن بڑے پیمانے پر جو آپ کو پتہ ہے چیزیں بنتی ہیں ان میں چھے شریعہ سات فیصد اضافہ ہوا ہے اور جو ملے وہ بیچنا چاہتے تھے اس وقت چلتی نہیں ہے وہ سٹیل میل اور اس طرح کے بہت سارے وہ فل پروڈکشن پر کام کر رہی ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سوچنا ہوں گی کی ترقی کی سمت کس طرف جاری ہے جلسوں میں آپ کو غلط بتایا جاتا ہے پروگراموں میں جس کسی کو ان فگرز پر کوئی ڈاؤٹ ہو آپ میرے سے رابطہ کریں